بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ التَّحِرِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى آدَعِ مَجْمَعِينَ الَا قَيَامِ يَوْمِ الدِّينَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهَ رَاجِعُونَ پاکستان میں ایک فرد کے جن کا نام ہے سید جواد جن کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے کرپس دشمنان اہلِ بیت علیہ السلام کے مورل کو ہائی کرنے کا سبب ہیں اور دشمنان اہلِ بیت کی خوشی کا سبب ہیں اور محبان اہلِ بیت علیہ السلام کے غم اور ان کے مورل کو ڈاؤن کرنے کا سبب ہیں کبھی وہ عقائد پہ حملہ کرتے ہیں تو کبھی تاریخ کو مس کرتے ہیں البتہ یہ سب کچھ دشمنان اہلِ بیت کے فضائل کے لیے راہوں کو ہمبار کرنے کے لیے کرتے ہیں تو کبھی زبان سے ایسے الفاظ ادا کرتے ہیں کہ جس سے امامِ اور علماءِ اہلِ تشیعوں کی توہین ہو خصوصاً خواتین کے بارے میں جو بددوں اور وحشیوں اور جاہل قبیلوں والوں کی منٹلیٹی ہے اور جو زبان ہے وہ استعمال کرتے ہیں اور پہلے بھی ہم توجہ دلا چکے اور بخواہدہ ایک دفعہ پورے ان کے کلپس بھی لوگوں کے سامنے پیش کیے اور حدف یہی تھا تاکہ لوگ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی شیعہ عالمِ دین ہے کہ جس کی ایسی زبان ہے اب انہوں نے دعا زہرہ کے بارے میں بہت ہی عجیب و غریب الفاظ استعمال کیے کہ جن میں ایک لفظ ہے فاحشہ تو اپنی گفتگوں میں انہوں نے کبھی بد کردار بچی کبھی گمراہ بچی اور کبھی ناپاک کردار اور پھر لفظ فاحشہ استعمال کیا نام اس نے دعا زہرہ رکھا ہوا ہے اور عمل اس کا دیکھیں کتنا پلید عمل ہے سب سے پہلے تو بخیدہ کیس کر کے اسے نام بدلوایا جائے فاحشہ کے اوپر نہیں ججتا یہ نام فاحشہ کے اوپر نہیں ججتا یہ نام فاحشہ کے اوپر نہیں ججتا یہ نام اور پھر والدین کے لیے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے کہ ایسے بچوں کا دفاع کیا جائے والدین اس بچی کے ان کا یہ فریضہ نہیں بنتا جتنے وہ آگے آگئے ہیں جب اولاد آق ہو جائے نافرمان ہو جائے تو نافرمان کو نافرمان مانو نافرمان کو نہ پھر کلیجے سے لگاؤ دل سے لگاؤ غلط کر رہے ہو آپ بھی نافرمان ہو گئے یہ آپ کی آپ کی اس کو عزت کی پرواہ نہیں ہے عدالت میں آپ کے سامنے آپ کو اس نے زلیل کیا پولیس کے سامنے زلیل کیا ہر ایک کے سامنے اس نے زلیل کیا اگر اسے غلطی ہو گئی ہوتی تو وہ مافی مانگ لیتی اور گھر چلی جاتی لیکن وہ ڈٹی ہوئی ہے اس کے اوپر خب والدین پیچھے ہٹ جانا چاہیے ان کو اگر اولاد گندی ہو جائے تو پھر بھی والدین آخر تک اس گندی اولاد کے لیے بھی اپنا سامنے کچھ قربان کریں چہنم میں ڈالیں اس قسم کی اولاد کو تو سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ حضرت نو علیہ السلام تو آخر وقت تک اپنے بچے کو ہدایت کی جانب دعوت دے رہیں اور آپ اتنی جلدی اس بچی کی ہدایت سے نا امید ہو گئے جبکہ انبیاء علیہ السلام اور پھر ان کے بعد آئمہ علیہ السلام اور علماء سالحین کی یہ کوشش رہی کہ آخر وقت تک لوگوں کو اللہ کی جانب اور ہدایت کی جانب دعوت دی جائے البتہ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو کسی حال میں بھی نہ چھوڑیں اور آخر وقت تک ان کو صحیح راہ کی جانب دعوت دیتے رہیں اگر کسی کا بچہ ہیروینی ہو گیا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں اگر وہ ہیروین پی پی کے گلیوں میں بیٹھا ہے اور بے ہوش روڑوں پر پڑا ہے تو اس کو چھوڑ دیں نہ والدین کو چھوڑنا چاہیے اپنے بچوں کو نہ بہن بھائیوں کو چھوڑنا چاہیے اور نہ قوم اور ملت کو چھوڑنا چاہیے اپنے اہل قوم اور اپنے اہل ملت کو اور بلکہ کسی بھی انسان کو کسی بھی انسان کے حال پر نہیں چھوڑنا چاہیے جو ہو سکتا ہو اس کی کوشش کرنی چاہیے اب یہاں پر ہم بتاتے چلیں کے مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے اگر کوئی شادی کرتا ہے بغیر ولی کی اجازت کے تو شادی صحیح نہیں ہے یہ ایک موضوع ہے آیا اس کے بعد جو جسمی تعلق برقرار ہوگا اس کو زنہ کہا جا سکتا ہے تو جواب یہ ہے کہ نہیں جو بچہ پیدا ہوگا کیا اس کو ولد زنہ کہا جائے گا تو جواب ہے کہ نہیں یہاں پر اس سیکشول ریلیشنشپ کے لیے جو فقہ میں لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ وطیع بشبہ ایک شبہ ہے یہاں پر زنہ نہیں کہا جا سکتا اور یہ بھی یاد رکھیں ہمارے دہاتی قسم کے وحشی قسم کے کلچر کو اسلام کے نام پر پروموٹ کرنے والے ملہ اور سوک اور دیندار لوگ اگر دو افراد کو آپ بترین حالت میں بھی دیکھ لیں تو بھی زنہ ثابت کرنا الگ موضوع ہے اور اس حالت میں دیکھنا الگ موضوع ہے یہ تفصیلی گفتگو ہے لیکن اگر ثابت بھی ہوگا تو ایک دفعہ زنہ ثابت ہوگا ان موصوف نے کیونکہ تین تین گھنٹے بولتے ہیں اور حدف یہ ہوتا ہے کہ نئی بات کرنی ہے چاہے کچھ ہو جائے انہوں نے لفظ استعمال کیا اس بچی کے لیے کہ ایسے میں تو دشمن بھی یہ لفظ استعمال نہیں کرتا کسی کے لیے یعنی اتنی غیرت نہیں ہے ہمیت نہیں ہے اور ان کے طرفداروں میں سے کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس میں اتنی غیرت ہو ہمیت ہو انسانیت ہو کہ وہ ان کو سمجھائے کہ بابا ایسے میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتے کیا سوچا اس شخص نے کہ ماں باب پر کیا گزری ہوگی یا بچی پر کیا گزری ہوگی کیا لفظ ہے فائشہ استعمال کر رہے ہیں اس شخص کو نہ لگتا اردو آتی ہے نہ عربی آتی ہے نہ فارسی آتی ہے اردو اور فارسی میں تو صرف اس کے یہ معنی ہیں فائشہ کے کہ وہ عورتیں جو اپنی عزت کی باقائدگی سے نیلامی کرتی ہیں پیشے کے طور پر آپ کو بڑا شوق ہے اسلامی نظام نافذ کرنے کا تو ہماری گزارش ہے کہ پاکستان کے بعض افراد ان پر مقدمہ کریں کہ انہوں نے کیسے ایک بچی کو فائشہ کہا کیونکہ اسلام میں اس جملے کو استعمال کرنے کی سزا اسی کڑے ہے کسی کو زنا کی نسبت دینا یا مردوں کو ہمجنسی کی نسبت دینا یا کسی بچے کو ولد زنا کہنا یہ سب حد قصف اس پر جاری ہوگی یعنی اسی کڑے انہوں نے زنا نہیں بلکہ فائشہ کے لفظ استعمال کیا ہے پھر اس کے بعد ایک انہوں نے نظریہ دیا کہ بچی پر کیس کرنا چاہیے کہ اس نے اپنا نام دعا زہرہ رکھا ہے بابا اس نے نہیں رکھا ماں باب نے رکھا ہے یعنی آپ میں اتنا سینس ہے کہ یہ بچی اس وقت جا کر اپنا نام بدلوائے اچھا کیوں بدلوائے بغول ان کے کیونکہ فائشہوں پر نام نہیں چاہت ماذا اللہ اب ان کے جواب کے طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کا تو اصلی نام تھا فرزند علی شاہ لیکن آپ اہلِ بیعت کا دفعہ تو کرتے نہیں ہیں دشمنان اہلِ بیعت کے لئے راہیں ہمبار کر رہے ہیں وہ شخص کے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجر و حضیان و بقواس کی نسبت دی ان کے ان کی تعلیمات پر پابندی لگائی وہ کام آپ کو اچھا لگتا ہے تو پھر آپ کا نام پھر بدل دیا جائے کوٹ میں جا کر آپ پر مقدمہ کیا جائے کیونکہ آپ اہلِ بیعت کے طرف دار تو نہیں رہیں یعنی فرزند علی شاہ سے آپ کا نام پھر فرزندِ معاویہ خان کر دیں یہ سب جواب ہے تاکہ جب بولیں تو ذرا سوچ کے بولیں جس روایت کا آپ نے حوالہ دیا وہ کونسی روایت ہے کیا اس میں یہ پیغام دے رہے ہیں امام محمدِ باقر علیہ السلام کے بچوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دو برباد ہونے دو یعنی اگر کسی نے ایک دفعہ ہیروین پی لی اور نہیں مانا تو ہم اس کو چھوڑ دیں یا کوئی لڑکی اگر بگڑ گئی تو اس کو بگڑنے دیں یا اگر بھاگ گئی تو اس سے تعلق توڑ لیں بھاگ بھی گئی ہے وہ تعلق نہیں توڑنا ہے آخر وقت تک ہمیں جتنا بچا سکتے ہیں کہ بچانا ہے اس روایت میں جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ ایک بالخ پر زیادہ مسلط نہ کرو سمجھا چکے ہو بس کافی ہے چھوڑ دوست کو کیونکہ عمر بالمعروف میں ایک مرحلہ ہوتا ہے لوگوں کو بتانا ہو کہ جس کو پتا نہ ہو پھر ہوتا ہے ایک واس کا سلسلہ کہ پیار سے بتاؤ لیکن اب کیونکہ باپ وہاں پر بتاتا تھا اور لڑائی کسی کیفیت ہوتی تھی تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ پوری روایت دکھائیں وہ کون سی ہے تو وہاں پر امام نے فرمایا ہوگا کہ ہاں یہ بالخ ہے آقل ہے تم پیغام پہنچا چکے ہو اب کیونکہ یہ اس سے پریشان ہوتا ہے لڑتا ہے جھگڑتا ہے تو ابھی چھوڑ دو اس کو لیکن امام نے یہ نہیں فرمایا ہوگا کہ بعد میں پیار میں بھی اس کو واز نہ کرنا نصیحت نہ کرنا بلکہ ایریٹیٹ نہ کرنا ان اس قسم کی روایات کا یہ مفہوم ہوتا ہے تمام پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے کہ جو کچھ ہندو بچیوں کے ساتھ ہوا مسیحی بچیوں کے ساتھ ہوا قائدیانیوں کے ساتھ ہوا پھر اس کے بعد جو شیعہ اور سنی بچیوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو کبھی بھی ان چیزوں میں دین اور مذہب کو نہ دیکھیں کسی معاشرے میں جب ہمارا حدف ہو عدل اور انصاف تو وہاں پر پھر کسی بھی دین کو اور مذہب کو ایتیس کے ہیں ہمیں پھر انہیں بھی انصاف دینا ہوگا ظالم کی ہمیں مذہبت کرنی ہوگی چاہے وہ کوئی بھی ہو اور کوئی بھی دین اور مذہب رکھتا ہو اور مظلوم کا ہمیں ساتھ دینا ہے چاہے اس کا کوئی بھی دین اور مذہب ہو آخر میں ہم علماء کی توجہ دلائیں کہ جب اس قسم کے افراد گفتگو کرتے ہیں تو آپ لوگ اپنی ذمہ داری کیوں نہیں پوری کرتے پھر یہ کہ ایسے افراد کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں اپنے ابلاتے بھی ہیں جبکہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ حق کو بیان کریں اب اگر علماء حق بیان نہیں کر رہے تو اب ذمہ داری ہے پبلک کی کہ وہ تمام علماء جو اس قسم کے افراد کا ساتھ دے رہے ہیں یا خاموش ہیں یا اپنے ابلاتے ہیں یا جاتے ہیں ان کی مجالس میں بلا شک ہاتھ اپائی نہیں ہونی چاہیے لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے لیکن سوال کرنا چاہیے کیا آپ ان کے نظریات سے متفق ہیں ہیں تو بھی بتائیں اور نہیں ہیں تو بھی بتائیں اور یہ مومنین کے ذمہ داری ہے کہ منحرف قسم کے افراد کو چاہے وہ ذاکرین ہوں اور چاہے وہ اس قسم کے علماء ہوں یا اس قسم کے علماء کی طرف دار ہوں یا وہ لوگ ہوں کہ جو اس قسم کے علماء سے مل کر ان نظریات کی ترویج کرتے ہیں کیونکہ ان کی خاموشی تجویز کا سبب بنتی ہے ان سے سوال کریں کیونکہ بعض لوگ آخرت کے سوال سے نہیں ڈرتے دنیا والوں کے سوال سے ضرور ڈرتے ہیں اور یہ سوال کرنا بلا شک عمر بالمعروف کی صورتوں میں سکھ صورت ہے دعا ہے کہ خدا ون تبارک وطالعہ پاکستان میں اور پاکستان کے باہر جہاں جہاں بھی جس جس انسان پہ سلم ہو خصوصا جو بچوں کا استحال کر رہے ہیں یا بچوں کو برغلاتے ہیں اور ان میں بھی خصوصا لڑکیوں کو تو اس کے بارے میں بیدار ہوں قانون سازی کریں اور آخر میں ہم توجہ دلائے گفتگو ختم کریں کہ بار بارہ مزیانوی توجہ دلائے ہیں کہ پورے پاکستان میں شادی کی ایک عمر ہونی چاہیے مثال کے طور پر اٹھارہ سال ہر صوبے میں ایک عمر ہونی چاہیے اور کوٹ میریج کرنے والی بچیوں کی عمر میں اضافہ ہونا چاہیے مثال کے طور پر بائیس سے لے کر پچیس سال اسی طریقے سے لڑکوں کی عمر میں اضافہ ہونا چاہیے اور ایسے لڑکوں کی کوٹ میریج ہونی چاہیے کہ جو کفالت کر سکیں اور گھر سے بھاگنے والیوں کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ سپورٹ اگلی زندگی میں جو زیادہ پوسیبلیٹیز ہیں وہ ان کی بربادی کا سبب بنتی ہیں اور اگر کبھی ایسا ہو جائے تو گھر والوں کو دوبارہ اپنے بچوں کو ایکسپٹ کر کے ایک نئی زندگی کی جانب دعوت دینی چاہیے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین